پوری دنیا کے جو ممالک اسکیلپیٹ میں ہیں سب کے ساتھ میرا پیغام محبت اور ہمدردی ہے اور خاص طور پر میرا پڑوسی ملک انڈیا جہاں مسلم نام مسلم سب اس خوفناک وبا کا شکار ہیں سب کے لیے میرا پیغام محبت ہے اور سب کے لیے میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ نصیف فرمائے اور مجھے یہ سن کر بہت خوشی ہوئی ہمارے تبلیغی دوست ہمارے ہندو جو ہمارے انسانی بھائی ہیں ان کے جو مر رہے ہیں ان کی جو مذہبی رسومات کے مطابق ان کا وہ ہمارے ہاتھ دفن کرتے ہیں وہ جلاتے ہیں جلانے کا انتظام کر رہے ہیں مجھے زفر بھائی کے ذریعے سے پتا چلا تو میرے دل سے دعا نکلی پلازمان دیا ہے بہت مسلمان بھائیوں نے اور ایسے ہی ان کی رسومات موت میں ان کی ہلپ کی ہے اسلام کا یہی سبق ہے ایک یہودی بچہ بیمار ہوا اللہ کے نبی کے پاس آتا جاتا تھا آپ کو پتا چلا وہ بیمار ہے تو یہود اور آپ کی تو آپس میں جنگ تھی لیکن آپ سات میل پیدل چل کے اس بچے کے پاس گئے اور اس کا حال پوچھا تو میرے نبی کا فرمان ہے دینِ اسلام سب کی خیرخواہی چاہنا ہے تو اس جذبہ خیرخواہی کے تحت میری جتنے بھی مسلم بھائی نان مسلم بھائی سب کے لیے میرے دل سے دعا ہے جو اس بیماری میں مقتلع ہیں اللہ ان کو زندگی کے ساتھ واپس لائے میں بھی اس کا شکار ہوا اور بہت ہی سیریس ہو گیا تھا اللہ نے زندگی لکھی تھی تو اللہ نے بچا لیا تو واقعی یہ بہت تکلیف دے چیز ہے واقعی ہمیں جو ایس اوپیز ہیں اس کا بھی خیال کرنا چاہیے ہمارے نبی کا فرمان ہے کہ وبا والے مریض انان مسلم بھائی سب کے لیے میرے دل سے دعا ہے جو اس بیماری میں مقتلع ہیں اللہ ان کو زندگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی جناب محترم سلیم خان صاحب اور عزیزم سلمان خان ارواز خان حالما ایک کا نام سوحیل خان ہے باقیوں کے مجھے نام نہیں آتے میرا آپ سب فیملی کو محبت برا سلام ہو اور میری طرف سے آپ سب کو عید مبارک ہو اور باقی سلیم بھائی آپ بڑے خوش قسمت ہیں کہ آپ کو سلمان خان جیسا فرمہ بردار بیٹا ملا ہے اتنی بڑی سلوریٹی ہو کر یہ آپ کا نوکر بن کے زندگی گزارتا ہے مجھے شویب اختر نے سلمان بھائی کی دو باتیں بتائیں اس کے بعد سے میں ان کا فین ہو گیا ہوں ایک یہ کہ اپنے ماں باپ کے بہت ہی فرمہ بردار ہیں اور ان کے آگے کھڑے رہتے ہیں اور چون بھی نہیں کرتے جیسے کہتے ہیں فوراں اس میں لگ جاتے ہیں یہ جنت کا راستہ جس نے ماں باپ کو خوش کیا اس کے لیے جنت ہے تو آپ تو بڑے اعلیٰ درزے کے مسلمان ہیں پھر دوسری صفت اس نے بتائی کہ اتنے بڑے سخی ہیں کہ جتنا جھوٹ بولیں وہ سچا تو مجھے اور سخی سے اللہ پیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے نبی کا فرمان ہے کہ سخی سے اللہ محبت کرتا ہے چاہے وہ عبادت میں کمزور ہی کیوں نہ ہو تو چاہے آپ عید کی ایک نماز پڑھتے ہیں جتنا جھوٹ بولیں وہ سچا تو مجھے اور سخی سے اللہ پیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے نبی کا فرمان ہے کہ سخی سے اللہ محبت کرتا ہے چاہے وہ عبادت میں کمزور ہی کیوں نہ ہو تو چاہے آپ عید کی ایک نماز پڑھتے ہیں میں گوائی دیتا ہوں اللہ آپ سے پیار کرتا ہے کہ آپ سخی ہیں اور بخیل آدمی سے اللہ کا کوئی پیار نہیں چاہے وہ ساری رات تحجت پڑے سارا دن نفل پڑے روزے رکھے اگر وہ کنجوس ہے اللہ اس سے پیار نہیں کرے گا دوستی نہیں لگائے گا اور جو سخی ہے اللہ اس سے پیار کرتا ہے جب سامری جدوگر نے بچھڑا بنایا اور اس کی عبادت پہ لگا دیا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان سب کو قتل کیا جائے تو کچھ لوگ تھے تھوڑے سے تو ان کو قتل کیا گیا اور جب سامری کو پکڑا گیا قتل کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا کہ موسیٰ اس سے قتل نہ کرو اپنی موت ملنے دو تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اللہ یہ تو اصل مجرم ہے اس نے بچھڑے کی پوجہ پہ لگایا تو اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ یہ سخی ہے اور سخی کو قتل کرنا مجھے اچھا نہیں لگتا وہ اپنی موت مارا تو آپ کی سخاوت اور آپ کی ماں باپ کے فرما بلدارے نے مجھے آپ کا فین بنا دیا ہے اور ایک آپ کو میں نے کلپ دیکھا انان مسلم بھائی سب کے لیے میرے دل سے دعا ہے جو اس بیماری میں مقتلع ہیں اللہ ان کو زندگی کے ساتھ واپس لائے میں بھی اس کا شکار ہوا اور بہت ہی سیریس ہو گیا تھا اللہ نے زندگی لکھی تھی تو اللہ نے بچا لیا تو واقعی یہ بہت تکلیف دے چیز ہے واقعی ہمیں جو ایس او پیز ہیں اس کا بھی خیال کرنا چاہیے ہمارے نبی کا فرمان ہے کہ وبا والے مریض اور آپ کے درمیان ایک نیزے کا فاصلہ ہونا چاہیے اور ایک نیزہ چھے فٹ کا ہوتا ہے جو آج ہمارے پاکستان میں یہ ایس او پیز میں کہا جا رہا ہے کہ چھے فٹ کا فاصلہ رکھیں تو ظاہری اتیاد کی جائے اور اللہ کے سامنے فریاد کی جائے میری ساری ہمدردیاں محبت دعا آپ کے لئے ہے والسلام